اسلام علیکم ناظرین محمد علیہ السلام آج میں موجود ہوں دلیت نواز اسٹاپ کے عبد الحمید میرے سار موجود ہے ناظرین بہت بری حالت میں ہے یہ اور میں اس کی حالت مجھے زہار بیان نہیں کر سکتا کہ جو کرنیشن اس نے اس کی ہے آپ کی دیکھ سکتے ہیں اس کا کینسل کی مرض سے لڑ رہا ہی ہے اور مالی حالہ دن کی کچھ کیا بلکل بھی اچھے نہیں ہے اور روز کا تقریباً اس کا دو فی ڈھائیزار اوپے کا جو اس کا پرسنل میڈیسن کا اور اس کی کالس چومہ بیگ کا اور یہاں سے اس کو ٹیکسی میں لے کر جانا اور لے کر آنا ہے وہ افورڈ نہیں کروا رہے ان کی گھر والے تو ناظرین بہت مشکل کے حال سے گزر رہا ہے عبدالعبید بہت اچھا تھا پہلے اپنی مدد آپ کے ٹیسٹ بہت سارے کام کرتا تھا تارے خیر میں حصہ بھی لیتا تھا آج خود جو ہے وہ بیٹ پہ آ گیا ہے بیڈلیس ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کتنی خراب ہے تو ہماری صرف دوستوں سے چھوٹی سی اپیل ہے کہ جو میری اس ویڈیو کو دیکھیں اور قدارہ عبدالحمید کا جو ہے وہ ہم ڈرکا نمبر اس کا ایڈریس اور اس کا مکمل پتہ وہ ہم چلائیں گے اگر کوئی شخص اس بیچاری کی اس حال پہ قدارہ رحم کر کے تھوڑا اس کی مدد کرے آکے اور جو ہم سے بنے گا وہ ہم تو الحمدلہ پوری کوشش کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں سے بھی کہیں گے اور ناظر میں کچھ نہیں بتا تھا کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحل سے میں گزر چکا ہوں میں نے یہ ساری چیزیں اپنے اوپر برداشت کر لی ہے اور میرے سے بہتر چیز کو کون جانتا ہے کہ اس ٹائم پر یہ کس مشکل سے لڑ رہا ہے اور اس کی حالت کیا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ مالی حالت اچھے نہیں ہو رہی کیونکہ اسے ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے کہ آپ اپنا علاج جو ہے وہ اپنے گھر پہ رہ کے کریں اور دم درود کروائیں تو ناظرین دم درود کا معاملہ تو خیر اپنی جگہ پہ رہے ہیں وہ آپ شفا دینے والا ہے اور جب وہ شفا دیتا ہے تو مردوں میں جہان ڈال دیتا ہے یہ تو پھر ایک انسان ہے اور خیر ان کے گھر والے اپنی ازاد سے کونی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں لیکن میں دوستوں سے ضرور اپیر درودہ کہ ان کی ضرور مدد کریں یہ بہت مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں تھوڑا سا ہمارے کمیرے میں دکھائیں کہ ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے ایک زندہ لاش والی سٹیمنٹ کی حالت ہے لیکن میرے اللہ سے مجھے اتنی امید ہے اس رب کائنات سے کہ اگر اس کی زندہ